اسلام علیکم آج کا سوال ہے ایک لڑکی نے پوچھا ہے کہ سر سابر چودری اگر پتا چلنے کے بعد بھی کہ دوسرا شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کے باوجود اس سے تعلق ختم کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں دیکھیں یہ عام طور پر بہت یہ کومن مسئلہ ہوتا جا رہا ہے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور ہم بہت آگے آگے ہوتے ہیں تعلق میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ جذبات جو ہے ہمارے اس کے ساتھ جڑ چکے ہوتے ہیں ہم اموشنلی اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہمیں ایک ایسے پوائنٹ میں آ جاتے ہیں جسے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے یہاں کھڑے رہنا ہے یا یہاں سے کیا کرنا ہے ہمیں پتا تو چل چکا ہے کہ اب یہ تعلق آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کبھی بھی جیسے ہی آپ کو پتا شل جائے کہ دوسرا شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے وہاں سے تعلق آگے نہیں چل سکتا وہاں سے جب آپ کو یہ بات پتا چلنے کے بعد جب تعلق چلے گا نا تو سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتا چل جائے اب آپ یہاں پہ کھڑی ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس میں ایک میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے ہٹنے کے طریقے کیا ہیں کہ اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے اب آپ نے آگے نہیں جانا پیچھے جانا ہے یعنی پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹنے کے جو طریقے یہ ہیں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل سیدھا سٹریٹ فارورڈ طریقہ یہ ہے کہ تعلق کو جوہاں ڈس کنٹینیو کر دیں توڑ دیں ختم کر دیں کیونکہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ دوسرا شخص دھوکہ دے رہا ہے لیکن بہت بار جیسے آپ جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا وہ اس کنڈیشن میں ہیں اس سیچویشن کے اندر موجود ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ اب میں اپنے آپ کو ڈی ٹیچ کیسے کروں اس سے خود کو ان کے اندر طاقت موجود نہیں ہے تو اب آپ نے اپنے اندر طاقت جوہاں پیدا کرنی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ سکیں تو اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا رابطہ ختم کریں یعنی پہلے آپ کیا کرتے تھے بہت زیادہ رابطے میں رہتی تھی لیکن اب کیا کریں کہ آپ جو رابطہ ہے اس کو کم کریں منقطع کرنے کی چونکہ آپ میں طاقت نہیں ہے اس کو کٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گی کم کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں مثال کے طور پر میں آپ کو اس میں آگے فردر بتاتا ہوں آپ کا دل کر رہا ہے اسے رابطہ کرنے کو بات کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہے تو اب آپ اپنی ارجز کو اپنی جو آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہو رہی ہے جو شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے جو ارج پیدا ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں ایک دن کنٹرول کریں دو دن کریں تین دن کریں اور آخری حد تک جائیں اپنی برداشت کی آخری حد تک جائیں جب آپ اپنی برداشت کی آخری حد پر چلی جائیں اور اب آپ کو لگے کہ برداشت نہیں ہو رہا تو آپ رابطہ کر لیں اور وہ بالکل limited رابطہ ہو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال ہے آپ کو پیاس لگری اور آپ نے پانی پی لیا لیکن سیر نہیں ہونا آپ نے تھوڑا سا کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو تیار کرنا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس آگے جانے کا تو راستہ رہا ہی نہیں ہے اب آپ کے پاس تو صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا راستہ ہے کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو اب تیار کرنا ہے آپ نے طاقت موجود نہیں ہے آپ نے اپنے مائنڈ کو طاقتور بنانا ہے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اب تھوڑا سا یعنی کہ آپ نے راستہ کیا اور آپ پیچھے ہٹ گئی پھر اب آپ نے دوبارہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے پھر آپ نے اپنی ارجس کو کنٹرول کرنا ہے اس سے رابطے میں کنٹرول کرنا ہے اور اب اس دفعہ کوشش کریں کہ دوریشن بڑھے یہ والا جو طریقہ ہے نا کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا یعنی ایک دم نہ ہوں اب آپ کی ارجس جو ہے اس کو ظاہرے کنٹرول تو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ظاہرے ڈیمیج تو ہو چکے ہیں جو تعلق خراب ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب آپ کو جو پتا چلنا تھا وہ تو پتا چل چکا ہے اب آپ نے آگے بڑھنی کی بجائے پیچھے ہٹنا ہے ایک اور جو اس میں میں نے اہم پوائنٹ نوٹ کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو تعلق تب تھا نا کہ دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اب یہاں پر دھوکا آپ کو پتا چل گیا کہ دوسرا شخص دو نمبر ہے اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو دھوکا اس نے دیا ہے یا دے رہا ہے اب یہاں سے تعلق آپ کی مرضی پر منتقل ہو جائے گا کہ جب وہ چاہے تو آپ اسے بات نہیں کریں کیونکہ اب آپ نے اپنی ضرورت کے تحت اسے بات کرنی ہے اب آپ نے اپنی ضرورت کے تحت چلنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو رابطہ کر لیں اور جب وہ رابطہ کرے تو کوئی جواب نہ دیں اپنے آپ کو مصروف ظاہر کریں اس سے کوئی رابطہ نہ رکھیں چاہے جتنا مرضی پریشر کرے جو مرضی چاہے کیونکہ دیکھیں دھوکے باز نے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے جو دو نمبر ہے اس نے آپ کے پیچھے بھی پڑنا ہے آپ کے پیچھے بھاگنا بھی ہے آپ کے اندر ریزیسٹنس پاور ہونی چاہیے آپ کے اندر ازیٹیونس ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ ظاہرہ سیکھیں کیونکہ زندگی میں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک چٹا یا کھائی ہے اس کے اوپر آکے کھڑے ہو گئے ہیں اب اگر ہم نے کھائی سے آگے قدم بڑھائے تو ہم نیچے ظاہرہ کھائی میں گر جائیں گے اور اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے پیچھے ہٹنے کی تو آپ نے اپنے ادر پیدا کرنی ہے کہ دوسرا شخص جو ہے جب وہ آپ سے رابطہ کرے تو آپ نے رابطہ نہیں کرنا آپ نے اپنی ضرورت کے تحت وہ جو مرضی کہتا رہے وہ جو مرضی اپنے کان بند کر لیں وہ جو مرضی کہتا رہے آپ نے اس کی بات کو نہیں سننا اس کی بات کو دل پر نہیں لینا اپنے کان اور دل کا راستہ منکتے کر دیں وہ جو بھی کہہ رہا ہے اسے کہنے دیں کیونکہ اب آپ اپنے پلان کے تحت چل رہے ہیں اس نے اپنے پلان کے تحت آپ کو اس مقام پر لاکر کھڑا کیا ہے اب یہاں سے آپ نے اپنے پلان کے تحت باہر نکلنا ہے کیونکہ اصل چیز تو آپ کو ظاہر ہے اپنے طاقت موجود نہیں ہے تعلق سے باہر نکلنے کی آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تعلق سے نکلنے کے لیے تو اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے کان اور دل کا تعلق ہے نا جو راستہ ہے منکتے کر دینا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں سننا آپ نے اپنے پلان کو فولو کرنا ہے جو تیسری بات جو بڑی اہم ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ پلان پر فولو اپ نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ ماہرین سے یعنی ماہر نفسیات سے مدد رہ لیں میں اور آپ مل کر پلان بنا سکتے ہیں اس پلان کو ظاہر ہے فولو اپ کریں گے اس کو دیکھیں گے اور اب بہت ہزاروں لوگ آپ کے سیچویشن میں گئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ پہلی نہیں ہیں جو اس سیچویشن میں گئی ہیں تو جو لوگ گئے ہیں وہ باہر بھی نکل آئیں اور بہت اچھی بہت شاندار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بات میں بلکل نہ گھبرائیں کہ میں یہ کہاں کس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں جہاں مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آپ کو آ چکی ہے کہ دوسرے شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا وہ دھوکہ دے رہا ہے اب یہاں سے آپ نے اپنا سفر کرنا ہے بیک ورڈ ہونے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیچھے کی طرف جانا ہے پیچھے ہٹنا ہے آگے نہیں بڑھنا کبھی بھی میری بات یاد رکھیں بطور ماہر نفسیات ماہر تعلقات میں آپ کو ایک بات بار بار سمجھاؤں گا کبھی بھی دھوکے باز سے خوشی نہیں مل سکتی دھوکے باز نے دکھ ہی دینا دھوکے باز نے آپ کے ساتھ فراڈ ہی کرنا ہے اس نے آپ کے ساتھ بہیمانی ہی کرنا ہے اس نے آپ کو عذیت ہی دینا ہے کبھی بھی کسی دو نمبر کے ساتھ دھوکے باز کے ساتھ بہیمان کے ساتھ تعلق کو آگے مت لے کر جائیں جانتے بجھتے ہوئے بھی یعنی آپ جانتی ہیں کہ دوسرا شخص دھوکے باز ہے آپ جانتی ہیں دوسرا شخص دو نمبر ہے پھر بھی تعلق کو آگے لے کر جانا یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے یہ آپ کی منٹل ہیلتھ کے لیے میں بار بار ہی آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میرے لیے آپ کا جو ذہن ہے وہ قیمتی ہے کیونکہ دیکھیں سکون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تعلقات سیکنڈری ہیں پہلے زندگی میں ذہنی سکون ہیں اگر آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ کیسے پرفارم کریں گی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کیا ہے لوگ بچارے کیا کرتے ہیں وہ ایک ایسی سیچویشن میں پھس جاتے ہیں جہاں سے ان سے اپنی جو ریگولر دیلی لائف ہے وہ بھی گزارنی مشکل ہو جاتی ہیں ایک تو دیکھیں آپ کو پتا چل گیا کہ وہ دھوکے باز ہے اب دھوکہ جو ظاہر ہے ملنے کے بعد آپ کی جو جو انٹرنل پاور ہوتی ہے آپ کی سائیکالوجیکل پاور جو ہوتی ہے ایموشنل پاور ہوتی ہے وہ ٹراما کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے آلریڈی وہ بڑی ویک ہے تو اب اس ویک میں جب آپ آگے بڑھیں گے تعلق کے اندر مزید جائیں گے ظاہر ہے آپ کو لگ آسان رہا ہوگا لیکن یہ شروع میں آسان ہوتا ہے بعد میں مشکل ہوتا ہے لیکن جو دوسرا راستہ ہے جو ماہرین کم راستہ ہے جو ماہرین پلان بنا کے دیتے ہیں جو ماہرین بتاتے ہیں وہ راستہ وقتی طور پر تو مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مستقبل میں جا کر آگے جا کر وہ بہترین راستہ ہوتا ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوا راستہ ہوتا ہے تو پوری کوشش کریں کہ یہ دو ٹپس ہیں جو میں نے آپ سے آج شیئر کیا اس پر عمل کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ماہرین کے پاس بھی آنا نہ پڑے اور آپ اپنی ہی ٹپس ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے خود بھی کوشش کریں اگر لیٹس فوز کوئی بندہ یہ کہتا ہے میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کئی بار پہلے کوشش کیا تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ایک ہزار بار بھی کوشش کیا ہے تو کیا اب آپ ایک ہزار ایک بار میرے کہنے پہ کوشش نہیں کر سکتے میرے ساتھ مل کر کوشش نہیں کر سکتے تو اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں ہم دھوکے باز کے آگے سرنڈر کر دیں ہم بھئی مان کے آگے ہم دغہ باز کے آگے ہم دو نمبر کے آگے سرنڈر کر دیں اس بات میں کے لیے جو تم نے کیا ٹھیک ہے جو تم کرے اور ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ چلتے رہنا ہے تو پوری کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی اس سیچویشن میں اگر خدا نہ خاصتہ چلے جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں اس میں دھوکے باز کے ساتھ آگے نہ جائیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ